اسلام علیکم ایوریون تو خارٹی پہ آج لگی ہے انڈ آف سیزن سیل اور اس میں فلیٹ ففٹی پرسنٹ انڈ فلیٹ تھرٹی پرسنٹ آف لگی ہے تو جی خارٹی پہ جب بھی سیل لگتی ہے تو میری ساری سیونگز ہو جاتی ہیں ختم کیونکہ ان کے ڈیزائنز ہوتے ہیں سب سے بہترین تو جی ویلکم جی اس بلوگ پہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر لیں تو جی یہ ان کی انسٹیچ کولیکشن میں آپ کو پہلے دکھا رہی ہوں اس میں جس کی نیک لائن پہ ایمروئیڈی ہوئی ہوئی ہے ان سب کی جو پرائس ہے وہ ٹوئنٹی فور ففٹی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تھرٹی پرسنٹ آف کے بعد اسی کے سلیوز پہ ہے اور کسی کی نیک لائن پہ تو ساتھ ساتھ یہ کچھ پرٹ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں پرٹ کی جو موسلی جو میں آپ کو یہ پنک بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس پہ ففٹی پرسنٹ آف ہے اگر آپ کو پسند ہے تو اس کا کوڑ کی پکچر لے لیں اور ویب سائٹ پہ چیک کرنے تو اس کے بعد یہ آف فائٹ سا تھا اور یہ بہت خوبصورت اس کے پر ایمروئیڈی ہوئی تھی آل اوور اور اس کے ساتھ انہوں نے پنک کلر کے تسلز لگائے ہوئے تھے اس پہ بھی ففٹی پرسنٹ آف تھی اور یہ تھری تھاؤزن روپیز میں آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں یہاں پر جو ہے جو انسٹیچ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز تھے اور ان سب کے اوپر ایمروئیڈی ہوئی ہوئی تھی اور کچھ کے دو بیٹے جیک ورڈ سٹف میں تھے اور ان سب کی جو پرائس ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی 2700 روپیز سے جو جیک ورڈ میں جو دو پیس ہے وہ 2700 میں تھا اور جو تھری پیس تھا ایمروئیڈ جس کے نیک لائن تھی اس کی پرائس 4000 کے درمیان میں تھی اب یہ کچھ سمپل پرینٹڈ تھے ان سب کی جو پرائس ہے وہ آفٹر 30% آف تھی 1955 روپیز ان کے پاس آپ کو ہر طرح کا کلر مل جائے گا ہر طرح کا سٹف مل جائے گا ہر طرح کا ایمروئیڈی پیٹرن مل جائے گا چاہے آپ چکنچکاری میں چاہ رہی ہو یا چاہے آپ نیک لائن پر ایمروئیڈی چاہ رہی ہو ان کے پاس آپ کو ہر طرح کی ایمروئیڈی کلیکشن مل جائے گی یہ 3300 روپیز میں بہت حبصورت لگ رہے تھے ایمروئیڈی نیک لائن والے 24 55 کے تھے اچھے یہ کچھ شرٹ جو کہ بہت ہی حسین لگ رہی تھیں یہ فرسٹ والی جو ہے اتنا اس کا آوٹ لاوس اور ڈیفرنٹ سا سٹائل تھا اس میں دو کلرز تھے یہ سب ایمروئیڈی کلیکشن پر موسلی 50% آف تھا اور کچھ ڈیزائنز پر جو ہے 30% آف بھی تھا کچھ پہ 35% تھا یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی بائٹ اینڈ پرین کا کامبینیشن پھر یہ چکن کاری کے ڈیزائن میں تھی اس میں نیک لائن بنی ہوئی تھی اور بارڈر سب کے ڈیفرنٹ تھے یہ بھی 340 میں تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی یہ آپ کو کچھ اپنے فیورٹ ڈیزائنز میں ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں ان سب کی جو پرائس ہے ایمروئیڈڈ ہے ان سب کی جو پرائس ہے وہ 3000 سے لے کر 6000 کے درمیان میں ویری کر رہی تھی اکارڈنگ ٹو ڈیر ایمروئیڈری تو ان میں ہر طرح کے کلرز اویلیبل تھے اور کارڈی کے جو کلرز ہیں بہت وائپرنٹ ہوتے ہیں اور ان کے سٹاف کبھی بھی کلر نہیں چھوڑتا تو اب یہ جو ہیں چیک ورڈ سٹاف ہے ان کا چیک ورڈ جو ٹو پیس تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ٹو ٹو پیس میں تھا اور کچھ ایسے تھے جو لون کھت کمیز اور پراؤزر تھا اور دو بٹا وہ جیک ورڈ میں تھا تو اس طرح کے بھی سٹائل میں آ رہا تھا اب جیک ورڈ میں دو طرح کی ٹائپس تھی کولڈن سری والے بھی جیک ورڈ تھی اور سمپل جیک ورڈ جو پلین سٹاف ہوتا ہے وہ بھی تھا اچھا اب یہ بہت خوبصورت یہ نیچے جو فیروزی اینڈ پین کا کمبینیشن بہت کمال کا لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ مکس سٹاف بھی تھا یعنی آپ کو اور سٹاف میں بھی مل جائے گا کارٹن ڈو بی لون ٹیکسٹرڈ لون انہوں نے ہر طرح کے سٹاف پہ سیل رکھی گی تھی یہ براؤن جو پیس ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کی شرٹ ایمروائیڈر تھی پھر یہ پنگ اور لائٹ وروسی کلر ہے پھر یہ گری اور یلو یہ بہت پیارا لگ رہا تھا پھر یہ گرین بہت برائٹ سا گرین تھا اس کے پر ریڈ ایمروائیڈی تھی ویڈیو میں دیکھنے سے آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ آپ ان کے ویب سائٹ پر بھی لے سکتے ہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ کچھ ایمروائیڈر بہت ہی خوبصورت پیسز تھے ان کی پرائیسز بھی بہت افورڈبل تھیں اراؤنڈ 3,000 روپیز میں فلی ایمروائیڈر شرٹ آپ کو مل رہی تھی یہ ریڈ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اگر آپ نے ریڈ نہیں لیا تو ابھی تک اپنی کلیکشن میں تو ضرور لے لیں تو اس کی جو پرائیس ہے وہ 30% آف کے بعد تھی 3,200 روپیز تو آپ اسے ضرور ویب سائٹ پر چیک کریں پھر ان کی کچھ بلیک اور وائٹ کلیکشن بھی تھی بلیک کلیکشن آج کلیک بہت زیادہ ان ہے تو اگر آپ نے نہیں لیا تو بلیک کلرز ضرور لے لیں اس میں یہاں پر انہوں نے ہر طرح کے کلرز رکھے ہوئے موسلی انہوں نے ایک ڈیزائن میں دو دو کلرز رکھے ہوئے ڈارک اور لائٹ میں تو آپ اپنی چوائس کے حساب سے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب مکس سٹاف پڑا ہوئے ان میں تھوڑی سے زیادہ ایمروائیڈی ہے کسی کا جیکپٹ کا تو بھٹا ہے تو اس لحاؤں سے اس کی جو پرائس ہے وہ تھوڑی سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر یہ ہینڈ گوووین سٹاف پڑا ہوئے ہینڈ گوووین جو ہے کپٹا وہ تھوڑا سا ایکسپینسیب ہوتا ہے اور یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے تو اس کی جو پرائس ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کی پرائس اراؤنڈ فور تھاوزنڈ فائف ہنڈرڈ کے آس پاس تھی اور یہاں پر یہ جو ٹو پیس ہیں جو کہ نائنٹین ہنڈرڈ روپیز کے تھے یہ آف کے بعد سکسٹین ہنڈرڈ یا پفٹین ہنڈرڈ میں آ رہے تھے پھر یہ کچھ شرٹ تھیں جن کے پر تھوڑی بہت امبیلشمنٹ ہوئی تھی یا امروائڈی ہوئی تھی اب یہ پائف تھاؤنڈ کی شرٹ تھی اور آف کے بعد تھی یہ ٹو تھاؤنڈ فائف ہنڈرڈ روپیز میں بہت خوبصورت سا اورنج کلر تھا اور اسی سیم اورنج کلر میں کچھ اور بھی ڈیفرنٹ امروائڈی ڈیزائنز تھے اور پرائیسز بھی سب کی سیم ہی آ رہی تھی یعنی آف کے بعد سب کے سب ٹو تھاؤنڈ کی رینج کے اندر ہی آ رہے تھے اچھا پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیروزی یہ بھی سیم اسی یلو میں ہے ایک ڈیفرنٹ ویرینٹ تھا لیکن صرف کلر کا ڈیفرنس ہے یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا آج کل آپ سیمپل پرنٹڈ شرڈ بھی لے کہ اس کے پر آپ امبیلشمنٹ اور تسلس لگوا کہ اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ وائٹ کے اوپر ملٹی کلرز میں امروائڈی ہوئی تھی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ میں تھا پھر یہ وائٹ سٹریٹ لائنز میں جا رہا تھا اور نیکٹ لائن پر بلیک امروائڈی ہوئی تھی ان سب کی جو پرائیسز ہیں وہ آف کے بعد ٹو تھاؤنڈ کے اندر تھی اور جو بکو سیمپل جو شرڈ تھی جس کا پر کوئی امبیلشمنٹ ویرہ ایڈ نہیں تھی وہ آف کے بعد تھی ایٹین ہنڈرڈ میں یہ افلی امروائڈڈ شرڈ ہیں ان کی پرائیس جو ہے وہ نائن تھاؤنڈ تو تین تھاؤنڈ تھی اور ففٹی پرسنٹ آف تھا ان سب کے اوپر تو ان سب کی پرائیس جو ہے وہ فائف تھاؤنڈ کی رینج کے اندر آ رہی تھی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس طرح کی شرڈ کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی امبیلشمنٹ تسلز ویرہ لگا لیں تو آپ اس کو فارملی بھی ویر کر سکتی ہیں آج کل بہت زیادہ ایکسٹرا کام والے جوڑے پہننے کے ٹرین نہیں رہا تو یہ اب اس طرح کے کچھ ٹو پیسز تھے ان کی پرائیس بہت زیادہ افورڈیبل رینج میں آ رہی تھی ففٹین ہنڈرڈ کے اندر تو دیفنیٹلی آپ ان کو چیک کریں پھر ان کی جو ٹراؤزرز تھے تمام ٹراؤزرز کی اوپر تھرٹی پرسنٹ آف تھا اور ان سب کے پرائیس نائن ہنڈرڈ سے آف میں سٹارٹ ہو رہی تھی پھر یہ جو سمپل شیرڈ ہیں اب جو سمپل شیرڈ ہیں ان کی اوریجنلی پرائیس ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ یا ٹوئنٹی ٹر ہنڈرڈ ہے تو ان سب کے اوپر اٹلیس سب کے اوپر تھرٹی پرسنٹ آف تھا تو ان سب کی پرائیس سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹین ہنڈرڈ اور ایٹین ہنڈرڈ تک آ رہی تھی یہ وائٹ انڈ بلیو ڈائنڈ ڈائنڈ کا کامبینیشن بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس کی پرائیس سکسٹین ہنڈرڈ روپیس تھی پھر یہ جو ٹوئنٹی فائنڈرڈ روپیس کا ہے اس کی پرائیس بیسی طرح سے آ رہی تھی وائٹ کے اوپر یلو بنا ہوا تھا مووو آن کرتے ہیں یہ پنگ بہت ہی پیارا سا پنگ کے اوپر کرین لائنز آ رہی تھی ٹوئنٹی ٹوئنڈ کا تھا آف کے بعد تھا سکسٹین ہنڈرڈ روپیس میں ان میں ڈیفرنٹ کلرز تھے پیٹرنز تھے اور یہ پرینٹر بہت اچھی آپشن ہے اگر آپ نے اپنے لیے کچھ لینا ہے پرائیس میں تو یہ ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ روپیس کا تھا یہ آف کے بعد ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ کا آ رہا تھا ان کے بیکس بہت ہی کم تھے اور بیکس کے اوپر بھی تھرٹی پرسنٹ آف تھی اور پرفیومز کے اوپر بھی تھرٹی پرسنٹ آف تھی تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور اسے چیک کریں پھر یہ اب سب یہ مکس ٹاپ پڑا ہوا ہے ان میں میں آپ کو کچھ اپنے فیورٹ دکھا رہی ہوں اچھا آگے چلتے ہیں یہاں پر اب باقی سب یہ ایمبرویڈر کولیکشن ہے یہ سامنے جو ہے لائٹ پلیو اور اس کے ساتھ جو آف ورڈ وہ بہت بہت بسورت لگ رہا تھا سامنے سے دیکھنے میں وہ نیچے جو اورنج اور ان بائٹ کا کمبینیشن اور یہ پھر کچھ ٹرینڈی سے ڈیزائنز تھے جن میں لائنز تھیں اور پیٹرنز بنے ہوئے تھے آپ نے اس طرح کے موسلی بیچ ٹری میں دیکھی ہوں گے تو کارڈی نے اس طرح کی کولیکشن بھی رکھی ہے یہ نیچے جو ریٹ پڑا ہوا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا اچھا اب ان میں آپ کو ہر طرح کے کلرز ملیں گے سامنے جو یلو کسان ملٹی کھیٹ کا دوبٹہ تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ جو سامنے جو پنک آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر وائٹ نیک لائن بنی ہوئی ہے اب یہ ٹو پیس جو ہیں ان کے پرائز ٹونڈی ون ہنڈرڈ یا ٹو تھاوزنڈ تھی جن کے نیک لائن پر ایمروائی ہوئی ہوئی تھی اور جو سمپل ہے ان کے پرائز جو ہے وہ سکسٹین ہنڈر روپیس تھی تو یہاں پر جو ہے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کا کلر رکھا ہوا ہے کارڈی کی ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی کی جو کلیکشن ہے اس میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہر طرح کے کلر دو سٹاف کے اوپر انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور ہر طرح کے ٹرنٹی جو ہے سٹاف انہوں نے انکلوڈ کیا ہے اب یہ کچھ ٹرنٹی سی شرز تھی ان کی پرائز ٹو ہنڈرڈ روپیس تھی اور آف کے بعد یہ سکسٹین ہنڈرڈ میں آ رہی تھی تو ایک افورڈیبل رینج میں آ جاتی ہے آپ ان کے ساتھ شفون کا یا کوئی کنٹراسٹ میں دو بٹا آپ لے سکتی ہیں تو پھر اگر آپ ان کو تھوڑا سا فارملی بنانا چاہ رہے تو آپ ان کے ساتھ امرویڈر دو بٹا لے سکتے ہیں تو پھر یہ بہت حبصورت لگیں گے بہت امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ ٹیک کیئر